اس کے سابسی ریپرائی دیں گے دیکھیں السلام علیکم میں ہر سال کے درہ اس سال بھی یاور بھائی کی دعوت پر بہت اپنائیت کے ساتھ بڑے خلوص کے ساتھ اور بہت دل کے ساتھ وہ یہاں بھلاتے ہیں ختم القرآن ہوا بہت اچھی دعا کرائی تو یہاں جو مزد سے تعلق رکھنے والے اور مدرسے سے وابستہ جو طلبہ ہیں طالبیل میں ان سے بھی میری ملخات ہوتی اور ہم لوگ بہت اپنائیت اور خلوص کے ساتھ بڑے عزت اور اعترام کے ساتھ ملتے ہیں اور جب ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ ایک تاثر بنایا جاتا ہے کسی کے بارے میں تو وہ اپنی رائے خائم کر لیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی سیاسی عمل کو کسی معاشرتی عمل کو اور پھر اس سیاسی عمل اور معاشرتی عمل میں جو لوگ ہو موجود ان سے ملنا بھی بہت ضروری ہے ان کو جاننا بھی ضروری ہے کہ بھئی وہ مخلص ہے نہیں اور انہوں نے خرابی کی یا انہوں نے اپنی طرف سے اچھائی کی میرا معاملہ یہ ہے کہ میں پچاس سال سے اسی گھر میں رہتا ہوں جس گھر میں میں رہتا تھا میں نے کوئی کرپشن نہیں کیا اللہ کے فصل و کرم سے میں کہیں ڈیفینس کے کلیفٹن کے بنگلوں میں نہیں گیا میں پی آئی بی کالنی کے اسی چھوٹے سے گھر میں رہتا ہوں جہاں پہلی جماعت میں جب میں پڑھتا تھا آیا تھا آج بھی وہیں پڑھتا تھا میں بس کوئی گاڑیوں کی کوئی لائن نہیں لگی ہوئی ہے اور باقی جو تو میری جیسے لوگ ہیں میری عمر کے سینئر سیاسی لوگ ان کی گاڑیاں دیکھ لیں آپ میری گاڑی دیکھ لیں آپ کو فرخ صاف ظاہر ہو جائے گا بلکل کہ سب سے سستی گاڑی میرے پاس ہے اور وہ بھی میں نے کیسے لی میں نے اس کا بے ساب دیا تھا تو میرا کوئی کاروبار نہیں میری سنت نہیں میری جاہداد نہیں میری املاک نہیں اللہ کے فصل و کرم سے میرے کوئی بنگلے نہیں کوٹیا نہیں کوئی پلات پلازے نہیں الحمدللہ یہاں میرا بینک اکاؤنٹ دیکھ لیں میرا کوئی باہر بینک اکاؤنٹ نہیں اور یہاں بھی ایک بینک اکاؤنٹ ہے اور اس میں بھی آج کتنے روپے ہیں آپ کہیں تو میں آپ کو اس کی بینک اسٹیٹمنٹ دے دوں گا آپ خود دیکھ لیں اور پھر آپ میرا مہانہ دیکھ لیں میرے دوست ہے جو میرے ساتھ مخلص ہیں چلتے ہیں میڈل کلاس ایک عام آدمی کی سیاست تو ہم نے قائم رکھا ہے زندہ رکھا ہے ہم ایک عام آدمی کی بات کرتے ہیں اور ایک عام آدمی کو ہم با اختیار بنانا چاہتے ہیں اور اصل میں سر اٹھا کے چلنا سر اٹھا کے جینا خیرات نہیں اپنا حق لینا اور سارے کراچی کو ہر زبان بولنے والا ہر مذہب ہر مسلح کا پاکستانی شہری کوئی زبان بولتا ہو کسی سیاسی جماعت اب وقت آگیا ہے کہ ہم اس شہر کو بچائیں گے تو پاکستان بچے گا انشاءاللہ اس شہر کو اپنائیں گے تو پاکستان کو اپنائیں گے انشاءاللہ اس شہر کو بنائیں گے تو پاکستان کو بنائیں گے انشاءاللہ بس یہ میرہ اور اس کے لیے اب ہم ہمیری عمر کے لوگ آپس میں لڑے یہ اچھا نہیں ہے اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ اگلا میر چالیس پہتیس سال سے کم عمر کا بیٹا یا بیٹی ہو ہمیں یہ تیہ کرنا ہے کہ جو کاؤنسل کی اور صوبائی اسیمبلی قومی اسیمبلی کے اکثریت اب چالیس پہنتیس سال سے کم عمر کے نوجوانوں کی ہو ہر زبان بولنے والا ہر مذہب کا ہر مسلک کا مشترکہ طور پر اون کراچی سیف کراچی میں کراچی یہ بیانیاں ہمارا ہوں چاہیے اور پارٹی میں بھی میری کوئی پارٹی اس وقت نہیں ہے میں سارے پارٹیوں کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ آئیں سارے مذہب کے مسلک کے یعنی ایک مرتبہ ہم آپس میں ایک بھائی چارہ ایک امن اور ایک ہم کراچی کو اون کر کے ہم ترقی کے راستے پر ڈالیں انشاءاللہ چالیس عرب کی خیرات ملتی ہے ہمیں چار ہزار عرب کا ٹیکس دیتے ہیں ہمیں چار سو عرب ملنے چاہیے اور یہ مل گئے تو انشاءاللہ پھر پاکستان کو پیچھے مڑ کے دیکھنے کی ضرورتی کراچی کو پیچھے مڑ کے دیکھنے کی ضرورتی ہم تئیس بھی صدی میں جائیں گے یہاں پر سب بہاں محبت کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے اور ان کے درمیان جو بھائی کو بھائی سے لڑانے کی سازش کرتا ہے اس کا بھی خاتمہ کریں گے بس یہ میرا بیانیاں لوگ سمجھ لیں تو انشاءاللہ پارٹی میں بھی اور پارٹی کے باہر بھی ہم جو منتخب ایوانیں وہاں چالیس پینتی سال سے کم عمر کے لوگوں کی اکثریت لائیں گے بس یہ سب سمجھ لیں جذبہ سچا ہو اماندہ اللہ کا ڈر لوگوں کا درد دل میں ہونا چاہیے پر خلوس بے لاز خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے اماندار دیانتدار لوگ ہونے چاہیے ایسی ٹیم اچھی ٹیم بنا لیں بس پھر کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا واقعی سب کا وقت آیا ہے نوجوانوں کا دور آئے گا کراچیوانوں کا دور آئے گا سالے اور اماندار لوگوں کا دور آئے گا سالے اور اماندار لوگوں کا دور آئے گا